اسلام علیکم کوکنگ میڈ مہرین میں خوش آمدید آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زیادہ مزیدار ریسپی وڑا پاؤ اس کے ساتھ ہے خوپرے کی چٹنی سوکی چٹنی تو جلدی سے چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں وڑا پاؤ بنانے کے لئے میں نے یہاں پر تین آلو لیا ہے ان کو بوائل کر کے رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ تیار کرنے کے لئے میں نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون دھنیا سابود دھنیا 2 ٹیبل سپون زیرا اور 2 ٹیبل سپون جتنے ہی میں نے گول والی لال مرچے لی ہیں اور ان کو تھوڑا سا فرائی کر لیں گے ہلکا سا اس کو سارڈٹ کرنا ہے فرائی پین میں اس کے بعد ہم اس کو جیسر میں پیس لیں گے دیکھیں میں نے اس کو پارڈر آ فون بنا لیا ہے اس کو جیسر مکسر میں پیس لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اس میں 1 ٹیبل سپون جتنے اناردہ نے ایڈ کر دیا اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا جو ہم نے آلو بوائل کر کے رکھے تھے اس کو ہم نے میش کر لیا اب ہم نے لیا ہے 2 ٹیبل سپون آئل اس کے اندر ہم نے 1 ٹیبل سپون لسانت رکھ یہ ایڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سا صرف فرائی کرنا ہے ہلکا سا جب یہ فرائی ہو جائے تب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دی 1 فورٹ ٹی سپون کلونجی 1 فورٹ ٹی سپون میتھی دانا یہ ہم نے اس میں ایڈ کر کے اس کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور پھر اس میں ہم نے دو ہری مرچیں ان کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لیا تھا امام دستے میں اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا وڑا پاؤ کا ابھی وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور 1 ٹی بل سپون ہم نے لیے کوٹی ہوئی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہم نے لیے ہلدی ان سب مسالوں کو اچھی طریقے سے آپ بھون لیں نمک حزبزائی کا انہیں اچھی طریقے سے آپ بھون لیجئے گا اس میں میں نے ایڈ کر رہی ہوں امچور پاؤڈر 1 ٹی سپون اب ہم نے جو آلو میش کر کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ان سب مسالوں کو اس میں مکس کر دیں گے بہت اچھی طریقے سے مکس کر دیں یہ بہت زیادہ مزیدار بنتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور جو اس کی سوکھی چٹنی ہے وہ اس پیشلیٹی ہے بہت ہی مزیدی لگتی ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہاف لیمن لیمن جوس ہاف لیمن میں نے لیا ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اور اس کے بعد ہم اس کو مکس کر کے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے سارے مسالوں میں آلو بلکل مکس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کا جو بیسن کا مکسچر ہے وہ تیار کر لیتے ہیں یہاں ہم نے بیسن لیا ہے اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لیا لال مرچ نمک ہزوے زائے کا اور ہاف ٹی سپون حلدی یہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور ون ٹو ٹو پنچ میٹھا سوڈا وہ ہم اس میں اٹھ کر دیں گے اور ایک اچھا سا جو مکسچر ہے وہ تیار کر لیں گے بیسن کا سمپل پانی کے ساتھ ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں اور پانی کے ساتھ اس کا مکسچر تیار کر لیں یہ دیکھیں ہمارے مکسچر کتنا اچھا تیار ہو گیا ہے اس کی کنسسٹیز ایسی ہونے چاہیے اس کے بعد ہم سوکی چٹنے تیار کر لیں گے سوکی چٹنے تیار کرنے کے لئے ہم نے لیے ہے لال مرچیں ثابت لال مرچیں اور ہم اس میں اٹھ کر دیں گے پہلے ہلکا ساتھ آئل کے اندر اس کو پہلے فرائے کر لیں اس کے بعد اس میں پانچ سے چھ ادد لسن اور موم پھلی ٹو ٹیبل سپون آپ لے لیں وہ اس کو ہلکا سا اس کو روسٹڈ کر لیں دیکھیں اس طرح اس کے بعد ہم نے لے لیا ہے ٹو ٹیبل سپون کھوپرا پاوڈر کھوپرا لیا ہے ہم نے یہاں پر اور اس کو بھی روسٹڈ کر لیا اس کے بعد آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں اور اس کو مکسچر میں پاوڈر کی طرح پیس کے اور اس کی چھٹنی تیار کر لیں دیکھیں ہم نے یہاں پر اس کی چھٹنی تیار کر لی ہے اب ہم تیار کر لیتے ہیں ہری چھٹنی ہری چھٹنی تیار کرنے کے لئے ہم نے لیا ہے ایک ادد پیاز ہری مرچیں لسن املی کا پیسٹ زیرا پاوڈر نمک ہز بتائکہ اور ہر ادھنیا پودینہ ان سب کو مکسچر میں ڈال کے اور چھٹنی تیار کر لیں گے یہاں ہم نے ہری چھٹنی بھی تیار کر لی ہے اور کھوپرے کی چھٹنی بھی تیار کر لی ہے اور جو ہم نے وڑا پاو کا مسالہ بنایا تھا اسے بھی ہم نے بال کی شیپ دے کے اور وہ بھی ہم نے سائیڈ میں رکھ لیا اس کے بعد ہم نے جو بیسن کا مکسچر تیار کیا تھا اس کے اندر ایک ایک وڑا پاو ڈپ کر کے اس طرح آپ فرائے جو کڑائی ہے اس میں ڈیپ فرائے کر لیں فلیم کو لو کر دیں اور تیل ہم نے پہلے اچھی طریقے سے گرم کر لیا تھا اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ آلو پہلے ہی بوائل ہیں تو بس اس کو جلدی جلدی فرائے کر کے نکالتے جائیں ڈیش آؤٹ کر لیں یہ ہمارے وڑا جو ہے تیار ہو گئے ہیں سارے اور ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہرے جو ہری مرچے ہوتی ہیں ان کو ہلکا سر فرائے کرنا ہے اس طرح یہ بہت ہی مزے دار لگتی ہیں اس طرح فرائے ہونے کے بعد یہ بھی ہم ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا وڑا تیار ہے اب ہم پاؤ لیں گے پاؤ کو فرائے نہیں کرنا ہے یہ سمپل اسی طریقے سے یوز ہوں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے سوکھی کھوپرے والی چٹنی اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وڑا ہری چٹنی اور اس طرح اس کو سرف کریں اس کے ساتھ ہری مرچ فرائے ہوئی بھی وہ رکھیں اور انجوائے کریں امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئے گی آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اپنا خاص خیال رکھیں اپنے گھر والے کو خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ